اونٹ کا پشاب پاک ہے کہ نہ پاک ہے بہت بحث ہوتی ہے اس مسئلے پر لیکن ایک بات یاد رکھیں ہناف کے نزدیک اونٹ اور ہر جانور کا پشاب نجس ہے اونٹ کا پشاب جو ایک روایت پوری احادیث مبارکہ کی طریق میں ملتی ہے کہ اہلِ عرائنہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک کافلہ آیا اور وہ اسلام لینے کے لیے آیا مدینہ پاک کی آب و ہوا انہیں موافق نے نہیں آئی تو ان کے پیٹ پھول گئے تو اقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اونٹوں کے باڑوں میں لے جاؤ اور وہاں اونٹوں کا پشاب اور دودھ انہیں پلاو انہیں پلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا یہ اقا کریم علیہ السلام نے نبوت کی نظر سے دیکھ لیا تھا کہ ان لوگوں کے اندر کیسی خباست ہے یہ خبیص لوگ ہیں اور ان کا علاج بھی ویسے کیا اور پھر وہی ہے الہیہ کی ذریعے بھی اقا کریم علیہ السلام کو متعلق کر دیا گیا کہ یہ لوگ اندر سے کیسے ہیں تو انہوں نے کیا کیا جب اونٹوں کا پشاب اور دودھ انہیں پلایا گیا اہلِ ارینہ کو تو انہوں نے بے ٹھیک ہو گئے تندرست ہو گئے تو انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر دیا ان کی آنکھیں نکال دیں اور اونٹھ لے کر باگ گئے اقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو پیچھے بھگایا اب جب پتہ چلا تو ان کو واپس لائے گیا اور پھر ان کو بھی ویسے ہی قتل کیا گیا جیسے انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو کیا تھا یہ صرف ایک حدیث شریف ہے پوری حدیث شریف کی طریق میں اس کے علاوہ اونٹوں کا پشاب پلانے کی کوئی بھی روایت نہیں ملتی پوری حدیث شریف ہے کہ کسی نے اونٹ کا پشاب پیا ہو صحابہ نے پیا ہو یا بعد والوں نے پیا ہو اس لیے ایک روایت کو دیکھ کر ماذا اللہ اس پر حکم لگا دینا حلال کا یہ اقلن بھی نہیں ہے کہیں اور بھی بہت بہت مشکل وقت آئے ہیں پیاس بھی آئی ہے تکلیفیں بھی آئی ہیں غزوہ طبوک جیسے غزوات لڑے ہیں جیسے غزوہ عسر تک کہا گیا ہے لیکن وہاں کہیں بھی اونٹ کے پشاب پینے کا ذکر نہیں ہے اس لیے اہل سنت کے نزدیک اونٹ اور کسی بھی جانور کا پشاب نجس ہے اور دوسرا قرآن کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پشاب کے چھینٹوں سے بچو عامت العذاب انہی کی وجہ سے ہوتا ہے قبر کا عذاب پشاب کے چھینٹوں کے وجہ سے ہوتا ہے میرے رسول نے فرمایا تو آپ دیکھیں قبر کا عذاب اگر چھینٹوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو پینے والا پر کتنا عذاب ہوتا ہوگا اس لیے اونٹ اور کسی بھی حلال جانور کا پشاب نجس ہے اہلاف کے نزدیک اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے